ایک عالمِ دین ملک شامدِ نوجوان شیخ ابو سعید عبداللہ تمیمی دمشق دیسن ملک شامدِ عبداللہ تمیمی شیخ علی شنکوفی نے اپنی کتاب دیچ عبداللہ تمیمی تو لے کے لکھیا وہ کہندے نے میں دمشق میں جو پیدا آیا ہوتھے ہی جمعہ پڑھیا میں اتھوں علم اصل کرنے واسطے جدو بغداد ہی طرف روانہ آیا دنیا چار چفہ رہے ہوں وہاں دیسی نا اس وقت دا جیڑا مرکز علمی مرکز بغداد سی جامعہ نظامیہ اور نہ گیا جس وقت میں جمعہ تسی سنیا نہیں مرتضی برادران نے کہ سرکار خاجہ غلامِ مرتضی علم پڑھنے واسطے باول پر چلے گئے علم دی طلب ہی سی نا کھچکے لیا گئی اسی طرح اوسری جنہیں بھی لوگ عالی علم پڑھنا چاہدے سان وہ بغداد چاہدے سان اے او کہندے نے عبداللہ تمیمی کہندے نے میں بغداد علم اصل کرنے واسطے جدو ایک جوان میرے نلہور دو بھیلی ایسی طرپا ہے جا گیا سی داخلہ لے آلیہ مدرسے دے اندر پڑھنا شروع کر دیتا ساڑی کلاس دے ویچ انہا گیا ایک جوان سی انہا سی ابن سقا بڑا ذہین عالم سی ابن سقا طالب علم بڑا ذہین تے اصا رال کے سبق پڑھنا رال کے ہی نمازہ پڑھنیاں عبادت کرنی تے جے کسے بزرگ دی زیارت واسطے جانا تے اصا رال کے جانا کرنا ہوروی طالب علم مدرسے دے اندر سینکڑیاں دی تعداد ویچ موجود سن سانو خبر ملی کے بغداد دے ویچ یوسف ناند ایک بزرگ آئے ہوئے نے یوسف حمدانی ناند ایک بزرگ آئے نے اے او وقت دے کتب الکتاب نے غوث الاغواس نے اور اے وی سانو کسے دسیا کہ اے بزرگ جڑے نے بیٹھے بیٹھے ہی لوگاں دیا نظرہ تو غائب ہو جاندے نے تے بیٹھے بیٹھے ہی لوگاں کے سامنے بھی آ جاندے نے اچانک اے وی انہ انہوں اللہ نے مقامت مرتبہ دیتا ہویا ہے یہ اس کتاب دے اندر لکھی یہ غابہ ازا شاہ جدو چاندے نے غائب ہو جاندے نے جدو چاندے نے سامنے نظر آنا شروع ہو جاندے نے اصان صلاح بنائی بھی اسی یوسف بزرگ دیر زیارت کر کے انہیں ہیں چلیئے پتا کر آیا کہ تھے نے اس واقعے نے تھوڑا جا مختصر کر کے علامہ جامیر عامت اللہ علیہ لکھیا ہے انہوں نے بھی مختصر کر کے نفات اللہ علیہ وسلم دے اندر لکھیا ہے فارسی دی کتاب ہے اور عربی دی کتاب باجات اللہ صلاح دے اندر پوری ڈیٹیل ڈالونا لکھیا ہے عبداللہ شیخ عبداللہ تمیمی دی روایت عبداللہ کہندے نے میں ابن سکانر صلاح کی تھی انہیں کہا ٹھیک ہے چلنے آ ایک نوجوان طالب علم ساڑھے مدرسے ویچہ ہور سی جندہ ناسی شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی سید زادہ انہیں کیا ممی زیارت واسطے جانا ہے اسی آکے چالنے آ تنے کٹھے ٹھو روپے عبداللہ تمیمی کہندہ ہے میں ایسا ایک ابن سکان سی تے ایک ساڑھا نوجوان سا تھی سید زادہ شیخ عبدالقادر جیلانی اسی ترہوے ٹھو روپے خاجہ یوسف امدانی دی زیارت کرنے واسطے راد ویچہ ابن سکاہ کہن لگا میں آج ایس بابے نو ایسا سوال کرانگا ایسا علمی مسئلہ ہوں دے اگر رکھانگا انہوں جواب ہی نہیں ہونا جدو اینی گا لکھی تھی عبداللہ تمیمی کہندہ نے میں سن لئی بات تے میں کیا کہ میں بھی سوال کرانگا لیکن ویکھانگا کی جواب دیندہ نے پھر ساولا مانگا اسا جدو اپنے نوجوان ساتھی نو شیخ عبدالقادر جیلانی نو پوچھیا کہ عبدالقادر توں کی کریں گا اونا کیا اللہ دی پناہ میں دے کوئی سوال نہیں کرانگا میں دے بزرگان دی زیارت واسطے جا رہے ہوا میں انہوں ملانگا انہوں ویکھانگا اللہ دے نیک بندے نے انہ دی زیارت تو برکت حاصل کرانگا کہندے نے ساڑھے تینہ دے بیوز نے میں چشم دید گوامہ راچ جاندیاں سے یہ گل کی تھی کہندے نے جس وقت اسی اس مقام تے پہنچے جتے سانو پتا چلیا کہ خاجہ یوسف عمدانی بیٹھے ہوئے نے کوچھ دے پچھاندی اسی چلے گا جدوں گئے ہونا دی مسند جتے لگی ہوئی سی سانو کی سے دستے ہو تھے اندر بیٹھے ہوئے نے حضر خاجہ یوسف عمدانی اندر اسی گئے تھے مسند خالی اٹھے کوئی شیئے نہیں چپ کر کے جا کے اسی عدو نر بیگ ہے کہ سجے کھپے گئے ہوں گے آ جانگے کہندے نے بیٹھے یہاں تھے اچانک سامنے ہی خاجہ یوسف عمدانی نظرہ اسا سلام عرض کیتا آپ نے جواب دیکھ دیکھیں نا جواب کہندے نے اینج میرے والے ویکھیا شیخ عبدالقادر جیلانی والے ویکھیا پھر غصے نر ابن سقا والے ویکھیا ابن سقا والے ویکھیا کہندے نے اوے کاکا تُو راجے گل کیتی سی کہ میں علمی مسئلہ کے رکھاں گا تے یوسف عمدانی نواندہ جواب نہیں آبے گا اے گل کیتی سی نا لیسونا اصلا تیرے کوڑوں سوال نہیں پوچھاں گے تینوں سوال پوچھ کے جواب دیتا تھے کی جواب دیتا سوال بھی اسی تسانگے تُو کرنا سی تے جواب نہیں ہوں دا اسی آپ جانگے حضرت خاجہ یوسف عمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ایسی تیرا سوال تے اے ہی تیرا اے ہی اس سوال دا جواب بول ہور کو یہ گئی سوال تے ابن سکاچ چپ کر کے بہریا خاجہ فرما دے نے لیکن ایک گل یاد رکھی میں ویکھنا پیاما تیری یہ بیعدویاں تیری یہ گستاخیاں انہ دی نحوصہ تی وجہ تو تیری موت میں نو ایمان اتے نظر نہیں پی یہاں دی فرما دے نے میں دیکھا ہم گیا پسینو پسینی میں گیا خیر ہوئے میرے لطو جو کیتی فرما دے نے برخوردار توں اے گل کیتی سی کہ میں سوال کرنگا پھر وکھنگا کی جواب دیندے نے اے اسی نا فرمایا آ تیرا سوال ہی تے اے ہوندہ جواب ہی عبداللہ تمیمی کہن دے نے میرا سوال بھی اوئی جڑا میرے ذہنے جیسی اوئی دسیا تھے اندہ جواب بھی آپ نے ارشاد فرما دیتا تے نالی فرمایا کہ میں ویخنا پیاما آنہ لے وقت ویچ دنیا دار بن جائیں گا تے دنیا تیرے کنہ تاک چڑھ کے آ جائے گی تے دنیا ویچ تو ڈپ جامے گا کہن دے نے میں چپ کر رہا فیر ہونا ویخیا شیخ عبدالقادرولے کہن دے نے جوان اٹھ کے میرے کول آ جا عدب رنگل ہے حضرت مولانا جلال دیرو میرا مطلع لے فرما دنے عز خدا خواہیم توفیق عدب عز خدا خواہیم توفیق عدب بے عدب بے عدب محروم امم عز فضل رب عز خدا عدب دا موزو شروع کیتا کال شروع یہ تھو کیتی عز خدا خواہیم توفیق عدب میں اپنے میں اپنے رب دی بارگاوی جو عدب دی توفیق مند ناوی اللہ میں نو عدب فرما دے فرما دینے میں نو پتا ہے ویکھیا ہے میں ایسے گل نو جڑا بے عدب ہووے رب دا فضل ہوندے خواہیم خواہیم توفیق ادب بے عدب محروم ممان از فضل رب بے عدب بے عدب تنہا نا خود را داشت بد بلکہ آتش در حما آفا کے زد فرما دینے جڑا گستاخ بے عدب اوہ کلہ اپنا ہی پیڑا گرک نہیں کردہ فرما دینے نال ہور کنیا نو لے کے ڈپ جاندہ از واسطے میں اللہ دی بارگا وچھ دعا کرنایا اللہ میں نو عدب دی توفیق تا فرما دے اوہ جے بے عدب تے گستاخ اوہ پورا پور لے کے ڈپ دائے اوہ جڑا جڑا گستاخ دی بیڑی وے چپے جاوے آپ بھی ڈپے گا گستاخ آپ بھی ڈپے گا سارا پور لے کے ڈپے گا کئی خاندانہ دا بیڑا گرک کرے گا تے جے گستاخ پور لے کے ڈپ دائے تے فر جڑا آتب والا اوہ پتہ نہیں کنیا کنوں نال لے کے کنڈیلا دے از خدا خوہیم توفیق کے عدب بے عدب محروم ماد از فضل رب بے عدب محروم 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 موسیقی